اس ویڈیو کو یہ فون لگا کر سنیں ساری باتیں دل اور دماغ تک جانے دیں ساری باتیں محسوس ہونے دیں من کو سانتی ملے گی اور کیا پتہ کچھ باتوں سے آپ کی جندگی بدل جائیں اچھا دکھنے کے لیے من جیو اچھا بننے کے لیے جیو جو جھوک سکتا ہے وہ ساری دنیا کو جھوکا سکتا ہے اگر بری عادت سمائے رہتے نہ بدلی جائیں تو بری عادت سمائے بدل دیتی ہیں چلتے رہنے سے حصہ بلتہ ملتی ہے اور نہ ٹھہرا ہوا پانی بھی بیکار ہو جاتا ہے جھوٹے دلاثے سے اس پشت انکار بہتر ہے جس برکار اچھے بیچار اچھی بھاؤنا اچھی سوچ من کو ہلکہ کرتے ہیں مصیبتیں پریشانییں سب پر آتی ہیں کوئی نکھر جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے لیکن مصیبتیں ہمیسا نکھرنے کے لیے ہی آتی ہیں اب آپ بکھر کیا ہے تو اس میں مصیبت کا کیا دوز مصیبتیں ہمیسا انہی پر آتی ہیں جو انہیں جھیلنے سائنے کی ہمت رکھتا ہے اگر آپ ہمت ہی دوز دیں تو اس میں مصیبت کا کیا دوز جس برکار ہر ایک ایک قدم بڑھانے سے منجل پات آتی ہے اسی برکار ہر ایک گٹھنائیوں کا سامنا کرنے سے سپلتا جرور ملتی ہے رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن کسی کو ایک پن کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا انسان نے سمائے سے پوچھا میں ہار کیا ہو جاتا ہوں سمائے نے کہا دھوپ ہو یا چھاؤ کالی رات ہو یا پرسانت ہو چاہے کتنے بھی برے حالات ہو میں ہمیسا چلتا رہتا ہوں اس لیے میں جیت جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ چلتا کبھی نہیں ہارے گا چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد ہوتی ہے مالی روز پودے کو پانی دیتا ہے لیکن فل موسم میں ہی آتے ہیں اس لیے جیون میں دھر رکھنا جلوری ہے سفاتہ سمائے آنے پر ہی ملے گی پرتی دن بہتر سے بہتر کام کرو آپ کو فل سمائے پر ہی ملے گا بہت مشکل نہیں ہے جندگی کی سچائی سمجھنا جس طرح جو پر دوسرے کو تلتے ہو اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھئے پکے ہوئے فل کی تین پہنچان ہوتی ہے ایک تو وہ نرم ہو جاتا ہے دوسرا وہ میٹھا ہو جاتا ہے تیسرا اس کا رنگ بدل جاتا ہے جس میں یہ لچان نہیں ہے وہ کبھی بھی پکا ہوا نہیں ہو سکتا اسی طرح پرکت بیٹھ میں بھی تین پہنچان ہوتی ہے پہلی اس میں نرمتہ ہوتی ہے دوسری اس کے بانی میں میٹھات ہوتی ہے تیسری اس کے آدمی سواس میں رنگ ہوتا ہے جو ہوا وہاں اچھا ہوا جو ہو رہا ہے وہاں اچھا ہو رہا ہے جو ہوگا وہاں بھی اچھا ہوگا تمہارا کیا گیا جو تم روتے ہو تم کیا لائے تھے تم نے کیا کھو دیا تم نے کیا پائدہ کیا جو نشٹ ہو گیا تم نے جو کچھ بھی لیا یہی سے لیا جو کچھ بھی دیا یہی سے دیا جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا تھا کل کسی اور کا ہوگا جہاں قدر نہ ہو وہاں جانا پھیجول ہے چاہے کسی کا گھر ہو چاہے کسی کا دھل سبت کو کہنے کے لیے کسی سپت کی ضرورت نہیں ہوتی ندیوں کو پہنے کے لیے کسی پس کی ضرورت نہیں ہوتی جو پڑھتے ہیں جوانے میں کسی مضبوط ارادوں کے پر انہیں اپنی منجر پانے کے لیے کسی رس کی ضرورت نہیں ہوتی آنکھیں کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہوں طاقت تو اس میں سارا آسمان دیکھنے کے ہی ہوتی ہے جندگی ایک حسین فابہ ہے جس میں جینے کی ایک چاہت ہونی چاہیے گم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے بس مشکرانے کی آتا سکتی چاہیے کاس بنانے والے نے دھوڑی ہوسیاری اور دکھائی ہوتی انسان تھوڑے کم اور انسان یہ تھوڑا زیادہ بنائی ہوتی اداس ہونے کے لیے پور پڑی ہے نظر اٹھاؤ سامنے جندگی کھلی ہے اپنی ہسی کو اٹھوں سے مت جانے دینا کیونکہ آپ کی ہسی چھیننے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دکھوں سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھ لیا ہے چھوٹی سی جندگی ہے ہنس کر جیو بھلا کر کم سارے دل کھول کر جیو اپنے لیے نہ سہی اپنوں کے لیے جیو من خوش رکھنے کے لیے نہ سہی دل وہلانے کے لیے جیو اپنے اور اپنوں کے لیے نہ سہی دوسروں کو جھلانے کے لیے جیو ہر ایک کی سنو ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے میری اوغاز سے بڑھ کر مجھے کچھ نہ دینا میرے مالی کیونکہ روسنی بھی اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو اندھا بنا دیتی ہے آگ اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دنیا کو جلا دیتی ہے اور اگر ہوا ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو تو فان بنا دیتی ہے عجیب ہے یہ بات کی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے مگر دوسروں کے کار میں اٹھائیں گے ڈالنے کے لیے ٹائم سب کے پاس ہے میں نے گیتا میں پڑھا تھا کہ سریر مر جاتا ہے پرنتو آدمہ جیویت رہتی ہے مگر آج کے سمجھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سریر تو جیویت ہے مگر آدمہ ہی مر چکی ہے جائے ہن جائے پھارت بندی ماترہ